اگر آپ فل بوڈی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے اس ویڈیو کو کلک کیجئے گا اور اس کو فل بوچ کیجئے گا کوئی بھی چیز آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے یقین مانے گائز یہ ویڈیو ایسی کمال کی ہے جیسے ہی آپ یہ پیک اتاریں گے آپ کی سکن ایک دم سی وائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ جیسے کہ انڈر آمز ہو گئے ہیں بگنی ایریہ ہو گیا ہے اگر آپ کے کونیاں ہو گئے ہیں ٹکنیں ہو گئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پرانی سپرانی جمیوی میل ہے اس کو یہ صرف اور صرف تیس میٹ کے اندر اندر ختم کرے گی اور جیسے ہی آپ واش کریں گے آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہ گی کہ یار اتنا فرق تو جی ہاں آپ کو ہنڈرٹ بس سے ففٹی پرسن اس پیک سے ریزلٹ ملے گا جو کہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمنٹ وہ سن ٹائننگ ختم ہو جائے ڈاک ایڈیا جو ہیں بڈی کے وہ کلیر ہو جائے جس کو آپ نے ہفتے میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھ کے چونک جائیں گے کہ یار اتنا زبردست ریزلٹ ہے کیونکہ آپ کی سکن گلو بھی ہو جائے گی آپ کی سکن بیداغ ہو جائے گی اور آپ کی بڈی کے بلیک پارٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ وائٹ ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کی بڈی میں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اس کے اندر ایسا پورڈر ڈالا ہے جناب کہ وہ سمیل انشاءاللہ پہلی دفعہ میں ختم ہو جائے گی وہ بھی 24 آور سکن لیے تو اس کو آپ نے شرط یہ ہے کہ اس کو آپ نے بنانا ہے استعمال کرنا ہے اور مجھے آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اگر آپ کی بڈی کا کوئی ایسا حصہ ہے جو کہ بہت زیادہ بلیک ہو گیا اور آپ سابن رگڑ رگڑ کر اس کو دھو رہے پھر بھی صاف نہیں ہو رہا تو گائز ایسی کمال کی ریمڈی دے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے دو سے تین دفعہ کی استعمال سے فرق تو آپ کو پہلی دفعہ میں مل جائے گا لیکن اس کا اتنا زبردست ہے ریزلٹ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کو صاف کریں گے نا جتن بھی جمیوی مل کچائل ہو گی جیسے کہ گردن ہو گئی انڈرامس ہو گئے کونیا ہو گئیں ٹکھنے ہو گئے بگنی ایریہ ہو گیا تو ایک دم سے آپ کی بوڈی کے پارٹس جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اگر پسینے کی بہت زیادہ سمیل آتی ہے اس کے بعد آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس ریمڈی کے استعمال سے نہ تو آپ کے پسینے کی سمیل آئے گی 24 آگرز کے لیے اور اس کے بعد آپ کو پسینہ بھی کم آئے گا تو کرنا کیا جناب یہ ہے میرے پاس دالچینی کا پورڈر میرے پاس سابل دالچینی نہیں تھی اس کا میں نے بہت اچھا سا فائن پورڈر کر لیا ہے اور یہ جو ہے آپ کی جو اتنی بھی میل کچائل ہوتی ہے اس کو صاف کرتا ہے سنٹائننگ کو دور کرتا ہے اور آپ کی جتنی بھی فائن لائنز ہوتی ہیں اس کو رموو کرتا ہے اگر آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ پمپلز کے نشان ہو گئے ہیں اس کو یہ دور کرتا ہے اگر آپ ویٹ کم کرنے کے لیے اس کو ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ کا چتھائی اس سے ڈال کر وہ پییں گے تو آپ کا ویٹ بھی اس سے کم ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک لیمنیں چوڑ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو ہستا رکھے مسکراتا رکھے آمین سب آمین بہت ہی زبرتاس ویڈیو لے کر آئی ہوں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دالچینی لینے ہیں دالچینی کو آپ نے مکسی جار کے اندر یا ہمن دستے کے اندر آپ نے اچھا سا اس کو کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد جیسے کہ یہ میں نے فائن پاڈر بنا لیا ہے اس طرح کا آپ نے فائن پاڈر بنانا ہے اور اس کو مل مل کے کپڑے میں آپ نے چھان لینا ہے اب یہاں پہ میں کیا کروں گی آدھی چمچ آپ نے دالچینی کا پاڈر لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہم لیں گے گڑھ والی جو شکر ہوتی ہے اس کو ٹھیک ہے جی یہ جو گڑھ کی جو شکر ہوتی ہے آپ کی dead skin کو remove کرتی ہے آپ کی skin کو bright بناتی ہے آپ کی skin کو white کرتی ہے اور آپ کی skin کو glow دیتی ہے آدھی چمچ یہاں پہ آپ نے شکر لے لینا ہے جو کہ گڑھ والی ہے ٹھیک ہو کیا جی تیسرے نمبر پہ میں یہاں ڈالوں گی پنک پنک بیکنگ سوڈا تو ہم اس کو آدھی چمچ جو ہے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے بیکنگ سوڈے کا تو آپ کو پتہ ہے میل کچائل کو ایسے ساف کرتا ہے جیسے دھوبی جو ہے کپڑوں میں پلیش ساف کرتا ہے ڈال کے ساف کرتا ہے تو جناب یہ ہے میرے پاس آمبہ حلدی تو آمبہ حلدی آپ نے اس کے اندر ایک چمچ کا چھتھائی حصہ شامل کر دینا ہے تو یہ ہے جناب وہ چیز وہ پورڈر جو ہماری پسینے کی سمیل کو ختم کرے گا ہمیں پسینہ جو ہے بہت زیادہ گراتا ہے تو اس کو کم کرے گا ہمارے سکن کو ساف کرے گا جمیوی میل کو ساف کرے گا تو جناب یہاں پہ آپ نے لے لینی ہے پھٹکڑی اس کا بھی آپ نے فائن پورڈر کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک چمچ کا چھتھائی حصہ اس کے اندر پھٹکڑی ڈال دینی ہے جناب اب میں ان سب چیزوں کو پہلے بہت اچھا سا اس طرح کر کے میکس کروں گی تاکہ جتنا بھی پورڈر ہے ہمارا بہت اچھا سا میکس ہو جائے اور اس کے اندر کوئی گھٹھلی وغیرہ بلکل بھی نہ رہے کیونکہ یہ ہم بنائیں گے بہت زبردست سکن وائٹننگ برائٹننگ اور باڈی کے بلیک پارٹس کو ساف کرنے کے لیے بہت زبردست پیک صرف اور صرف آپ نے اس کو تیس میٹ لگانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ دیر تک رکھیں تو اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن آپ کی باڈی ایسے ساف ہوگی جیسے کہ آپ نے ایک دم سے کوئی زبردستہ ٹریٹمنٹ کروا لیا ہے تو جناب یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن لیمن تو اس کے اندر ضرور ڈالے گا کیونکہ ہم نے کرنی اپنی میل پوڈی کی صاف تو آدھا نمبو جو ہے آپ نے اس کے اندر نچوڑ دینا ہے اس طرح کر کے جناب آپ نے اس کو نچوڑ دینا ہے اب یہ جو ہے آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یہ ہے میرے پاس یوگرٹ یعنی کہ دہیں یہاں پہ آپ نے ایک چمچ بلائی والا دہیں لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آدھا چمچ اور لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کا بہت اچھا سا پیسٹ بنانا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے بہت اچھا سا میکس تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ دالچینی ہو گئی بیکنگ سوڈا ہو گیا جو ہم نے اس کے اندر شکر ڈالی تھی وہ ہو گئی اب یہ دیکھیں بہت زبردست اس کے اندر ریکشن شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر لیمن بھی ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا ڈالا ہے تو یہاں پہ یہ اچھی طرح پھول گیا ہے اب جو جناب پھول جائے گا لیکن اس کو جب ہم استعمال تب کریں گے جب اس کی جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گڑ جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اس کو بھی ہم نے بہت اچھا سا میکس کرنا ہے آپ نے بھی گڑ جو ہے پیساوہ لیجے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی یعنی کہ شکر آپ نے لے لینی ہے تو یہاں پہ جناب ہم اس کو بہ بہت اچھا سا میکس کر لیں گے تو میں آپ سب سے روکیسٹ کروں گی ہمیشہ کی طرح جناب کہ اگر آپ نے ویڈیو کلک کیا تو پلیز پلیز فل ویڈیو ووچ کیجئے گا تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے اور میرے دل سے بھی دعا دکھ لیں اے ویڈیو دیکھنے والے تیرا بھلا ہو اللہ پار سب یوٹیوبروں کو کامیاب کرے اللہ پار کسی کے ساتھ کے مجھے بھی کامیاب کرے آمین سم آمین اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے جناب یہ دیکھیں بہت پیاری اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور یہاں پہ ہمارا پیک جو ہے بن کر ریڈیو گیا ہے اب جناب ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس پیک کو لینا ہے پہلے آپ نے بوڈی کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اور اپنے پیک اس طرح آپ نے بوڈی کے اوپر لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سکرب بغیرہ بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اصرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنی بوڈی کے اوپر آپ نے اس طرح لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً پیس منٹ کے لیے 20 منٹ کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا سا آپ کی سکن میں جذب ہو گیا ہے اور آپ کی سکن کو اس نے اچھی طرح سے مہل کچھ ہے جو اس کی نرم کر دی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میرے پاس لیمن کا ٹکڑا ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے رapping کرنایا ہے اس لیمن کا ٹکڑے سے آپ نے اس کے اوپر بہت اچھا سا مساج کر لینا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اور یہاں دیکھیں میری اسکین ایک دم سے وائٹ جو ہے نا ایک دم سے نکلنا شروع ہو گئی ہے تو اب جناب میں اس کو آپ کو میں نے بتا دیا تو تھوڑا سمیں پیک اور لوں گی اور اس طرح اس کے اوپر لگا کر چھوڑ دوں گی اور جب تیس منٹ گزریں گے اس کے بعد جو یہ آپ نے کام کرنا ہے جب آپ بالکل فری ہوں آپ بالکل اپنے کام سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد جناب آپ نے یہ کام کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جل دیکھیں گے کہ کتنا کمال کا ہے یہ تیس منٹ گزر چکے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی تھی جو اس کے اندر دہیں ڈالنا ہے آپ نے وہ بالکل کھٹا والا لینا ہے تقریبا دو تین دن پرانا آپ نے دہیں ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی جمیمی میل ہوگی نا اس کو وہ ایک دم سے نرم کر دے گا اور وہ رموف ہو جائے گی تو یہاں جناب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو رموف کر کے دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی واش اور یہاں دیکھیں کہ آپ میری سکن کتنی زبردست ہو گئی ہے ایک دم سے پلکل صاف اور کلیر ہو گئی ہے تو یہاں میں اس کو کر لیتی ہوں واش اور واش کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ریزل لینا ہے یہ دیکھیں میری سکن کتنی زبردست ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو نکز وغیرہ میرے بلیک ہو رہے تھے وہ کافی حد تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت صاف ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک دم سے بہت سکن نرم بھی ہو جاتی ہے ہاں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کیونکہ اس کے اندر دالچینی ہے تھوڑی سی آپ کو جلن اس سے ضرور ہوگی کیونکہ دالچینی جو ہوتی ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے اور جب آپ کی سکن پہ جلن زیادہ محسوس ہو تو آپ بے شک اس کو اتار سکتے ہیں ادر وائز آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو دالچینی ہوتی ہے اس میں جلن آپ کو ضرور ہوگی اس میں ٹھیک ہے جی کل ملتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ